میں نے آج کے جو ڈائٹ پلائن اس کے بھی میں نے فول میل پر ڈیوائیڈ کی ہے تو آپ میرے سکریم پر رائٹ ہی لیفٹ سٹر پر آپ کو نظر آئے گے تو وہاں پر سبھی رائٹ ڈان کر سکتے ہیں میل ون میں جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے بریک فاسٹ میں تو سلائچ سے اپنے براؤن بریٹ کے لینے ہیں ساتھ آپ نے ٹو ایکز ہول لینے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو انڈے آپ نے لینے ہیں ساتھ آپ نے اس کا آملیٹ انڈا بنا سکتے ہیں اس کے اندر پیاز ٹرماتو وغیرہ ڈال کے جس طرح آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ تو ایک چیز یہ ہے اس کے علاوہ آپ ایک کب چائک بھی پی سکتے ہیں ساتھ ناشتے میں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں آپ نے شکر کے استعمال نہیں کرنا آپ نے فیٹ فری ملک بھی استعمال کرنا صرف اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ چینی کے بغیر آپ یعنی شکر کے بغیر آپ چاہے نہیں پیتے تو آپ تھوڑا سا گوڈ استعمال کر لیں لیکن چینی آپ نے استعمال نہیں کرنے وہ ٹھیک نہیں ہے نیچلی چیز آپ نے جو بھی چیز کھانے نیچلی طور پر میں وہ چیز کا استعمال کرنا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے ٹو سلائس بران بریڈ کے آپ نے ٹو ہول ایکس یعنی ٹرماتر آپ نے ساتھ پیاز بغیرہ استعمال کر سکتے ساتھ آپ نے میں نے ایک آپ کو چائے کا ایک کپ کہا ہے اس کے ٹوٹل جو کیلریز ہوں گی وہ تقریبا 455 کیلریز ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم میل ٹو کی طرف آتے ہیں میل ٹو میں آپ نے بوائلڈ رائس لینے ہنڈر گرام اس کے علاوہ آپ نے مکسٹ لینٹلز لینٹلز یہ میں انگلیش کا ورڈ بولا ہے اسے اردو میں ہم کہیں گے ڈالیں یعنی آپ کوئی بھی آپ کو ڈال پسند ہے آپ مکس کر کے پکا سکتے ہیں یا آپ چنے کی ڈال یا آپ کوئی بھی موسور کوئی بھی ڈال آپ کو پسند ہے یا ساری ڈالیں مکس کرے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ان کو پکا لیں تو یہ اس کے علاوہ آپ نے زیتون کا آئل آپ نے ون سپون استعمال کرنا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ ہمیشہ ایک یاد رکھیں کوئی بھی آپ نے میل لی ہے نا اس کے ساتھ مکسٹ جو ویجی ٹیبلز ہیں ضرور آپ نے لینے ویجی ٹیبلز مینز یعنی جو مکسٹ سیلیڈز ہیں اس کے اندر خیرہ کر لیں کوئی بھی آپ کے جو موسمی سبزیاں ہیں کہ اس کے اندر سلاس شامل ہو آپ ضرور اپنی ڈائیٹ بھی شامل کیا کریں یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آپ نے ہنڈڈ گرام آپ نے رائس لینے بوائل اس کے علاوہ آپ نے مکس دالیں آپ نے بوائل لینے اس کے علاوہ آپ نے زیتون کوئل استعمال کرنا ہے ون سپون سیل ڈائیٹی فائیو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں میل تھری کی طرف میل تھری میں آپ نے چکن کا کیمہ لے لینا اگر چکن کا کیمہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چکن بریسٹ لے لیں اگر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے چکن بریسٹ شوک ہے وہ کھا لیں یہ چکن کا کیمہ پسند ہے وہ استعمال کر لیں یہ آپ کی جو لیمیٹیشن ہوگی 120 گرام میں آپ نے اس کی لیمیٹیشن رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں دو دے یعنی پہلے بھی میں نے ری فائش میں بتایا اس میں بھی آپ نے ٹو ہول ایکس کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ آپ نے ہنڈر گرام مکس سیلڈ اس میں بھی آپ نے مکس سیلڈ آپ نے استعمال کرنا ہے اب اوپر جو میں نے بتایا چکن کا کیمہ اور ساتھ آپ نے ہول ایکس میں نے آپ کو بتایا تو آپ اس کو کوئی بھی ریسپی بنا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کو شوک رکھتے ہیں اس کے آپ ٹکیاں بنا لیں جسے ہم کہتے ہیں ایک سا کباب وغیرہ بنا لیتے ہیں تو آپ کباب وغیرہ آپ اس کے بنا ل یا کوئی بھی ریسپی ایسے جس کے اندر چکن بریسٹ آپ استعمال کرتے ہیں یا ساتھ ہنڈوں کے آپ اس طرح مکس کر کے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بسانے آپ اس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی کیلوریز بن جائیں گے 287 اس کے بعد آتے ہیں میل فور کی طرف میل فور میں آپ نے چکن بریسٹ لینا ہے وہ کک کیا ہوا یعنی آپ نے اسے کک کرنا ہے ہنڈڈ گرام اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے زیتون کا آئل اور وہ بھی ون سپون ہوگا ہنڈڈ گرام آپ نے مکس ویجیٹیبل یعنی وکس جو سیلیڈز ہیں میں نے آپ کو بتایا پہلے آپ نے سیلیڈ بھی استعمال کرنا ہے تو یہ آپ استعمال کریں گے کھائیں گے تو یہ تقریبا جو کیلوریز ہوں گے وہ ہوں گے 272 یہ توٹل میں نے فور میل آپ کو بتایا یہ میل آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے کافی فاشلی آپ کو میل بتایا یہ میں نے سکرین بھی آپ کو کلیر نظر آ جائے گا آپ ان میل کو آگے پیچھے کر بھی بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے بڑا لائٹ سی ڈائٹ پلائن آپ کو بتایا کہ آپ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کو فیٹ لاوز کے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر کافی زیادہ اس قصر ہوگا آپ انشاءاللہ تر دیکھئے گا لیکن اس کے ساتھ ایکٹری لیول جو میرے شروع میں بتایا ہے آپ نے ضرور واکنگ کریں چاہے کوئی بھی ایکٹری لیول ہے ضرور کریں اس کے علاوہ جنپ فور سے پریز کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں موسمی پھل کھائیں سبزیوں کے زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تر آپ کا ویٹ ضرور کام ہوگا اور جو پیٹ کی چربی وہ بھی ایسا ایسا کام ہونے شروع ہو جائے گی تو ناظرین آپ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب بھی ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ اپنا خیار رکھئے گا تینکیو سو مچ